نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا اکیلے قبر میں تُو لیٹا رہے گا نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا اکیلے قبر میں تُو لیٹا رہے گا نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا اکیلے قبر میں تُو لیٹا رہے گا چھوٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے دو گزے کفن میں لے پیٹا رہے گا نہ دولت رہے گی نہ پیسا رہے گا اکیلے قبر میں تُو لیٹا رہے گا ہے کوئی پہلا نوجوان بھائی ہے کوئی پہلا نوجوان انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ پورینی کی سرزمین ہے الحمدللہ بھائی ہمت کے ساتھ جذبے کے ساتھ حنصلے کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ نوجوانوں اے نوجوانوں اسی اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے اسی اللہ نے تمہیں کھیت والا بنایا اسی اللہ نے تمہیں زمین والا بنایا ہے میرا اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے میرا اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے آج میرے گھر بنانے کی باری آئی سر جھکا کے بیٹھا ہے میں نے اسے دولت سے نوازا ہے میں نے اسے زمین سے نوازا ہے میں نے اسے چاندی سونے سے نوازا ہے آج میرے گھر بنانے کی باری آئی خاموش ہے ہے کوئی نوجوان ہے بھائی بھائی ایک لاکھ روپے دینے والا پہلا کوئی سخی پہلا کوئی نوجوان بھائی زبان سے بات نکر نعرے تکبیر نعرے تکبیر جناب ستا مابو ٹھکے دار صاحب انجڑی اللہ اکبر یہ دیکھئے ہیں یہ ماں باپ کا شیر دین کا دائی اور سپاہی بن کر مجمع کو چیرتا پھانتا دہارتا ہوا کھڑا ہو کر ایک لاکھ محنپور پہ لکھایا ہے اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائیں حضرت یہ انجڑی محنپور کے جناب ستا مبابو ٹھکے دار صاحب بولا لیجئے یہاں حضرت سے مسافہ کیجئے ستا مبابو ستا مبابو آجائیے مسافہ کریں مسافہ کریں دیکھئے یہ بڑی آبرو جناب ستا مبابو نے رکھی ہے اتنا بڑا مجمع اس میں اس سے بھی زیادہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں لیکن آبرو بن کر کھڑا ہو اچھا انشاءاللہ یہ ستا مبابو نے ایک لاکھ روپے دیئے ہیں میں اس کے لئے تو دس دعا کروں گا آپ کی اجازت ہو تو بھوجبوری کا ایک شر سنا دیں اس کے لئے سنیں گے دوسرا نوجوان آگیا ماشاءاللہ کتنا دل کو جگہ بھائی اچھا انشاءاللہ جوڑا لگے گا اسی محفل میں جوڑا لگے گا انشاءاللہ لگے گا الحمدللہ اے نوجوان صدام حسین انہوں نے الحمدللہ یہ لاکھ روپے تعاون کیا ہے الحمدللہ ان کے لئے ایک شیر میں سناتا ہوں بھوجبوری کریں آئیے صدام بابو جارا کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لگے لا سبانہ اللہ دربار لگے لا ہاں دربار لگے لا آہ تچھا ماشاءاللہ یہی ہے صدام بابو عمر میں زندگی میں عمر میں کھیت میں کھلیان میں ٹھکے داری میں بجنس میں کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے آمین آمین دربار لگے لا باغِ تیبانگریہ جنت کے بازار لگے لا ہاں بازار لگے لا باغِ تیبانگریہ جنت کے بازار لگے لا ایک بات یاد رکھنا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اللہ اس کو ڈاکٹر کیاں بھیج دیتا ہے کہاں بھیجتا ہے بولو ڈاکٹر ڈاکٹر اس کو اللہ کیاں بھیج دیتا ہے جو جھمیلے ختم ہوگی یہ صدام حسین صاحب نے پہلے فیرس نے اپنا نام لکھوا دیا صدام کا کوئی ساتھی بن جاؤ صدام کا کوئی دوست بن جاؤ الحمدللہ اونار جن نیبی امید دشت دعا قربو ہے دوسرے نمبر پر ایک لاگ روپے دینے والا انشاءاللہ اور کوئی سخی کوئی سخی ہے کوئی تاجر ہے کوئی کسان ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا لادلہ بیٹا کلے جی ٹکڑا بیٹا ہے انشاءاللہ دوسرے نمبر پر ایک لاگ روپے دینے والا ہے کوئی نوجوان انشاءاللہ ارے بنا لو بنا لو یہ وقت پھر نہیں ملے گا ایک بات یاد رکھنا یہ دعا پھر نہیں ملے گی یہ ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہوئے جو دعا کریں گے یہ لوگ کل نہیں ملیں گے یہ ہلتے ہوئے آمین کہتے ہوئے لب نہیں ملیں گے اس لئے آج موقع ہے یہ پیسہ تو پھر آ جائے گا پیسہ کا کام ہے مرد کا ہاتھوں کا محل ہے پیسہ پیسہ کا کام ہے آنا جانا یہ تو آتا جاتا رہے گا پیسہ کا کام ہے خرچ ہونا یہ خرچ ہوتا رہے گا یہاں نہیں دوگے تو کوٹ کا چہری میں خرچ ہو جائے گا ہسپیٹل میں خرچ ہو جائے گا زمین جائیداد میں خرچ ہو جائے گا گھر بنا لوگے مٹی میں چلا جائے گا لیکن قسم خدا کی آج یہاں دے دوگے اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا اس کا بدلہ کیا ہے مَن جَعَ بِالْحَسَنَتِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْصَالِحَ میرا اللہ کہتا ہے میرے راستے میں جو ایک روپے خرچ کرے گا ہم اس کے بدلے دس دیں گے اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ اللہ ایک روپیہ کے بدلے میں ساتھ لاکھ عطا فرمائے گا ایک روپیہ کا مدلہ ہے سات لاکھ اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ پکا ہے دوسرے نمبر پہ سدام بابو جیسا کوئی ٹھکے دار ہے ایک لاکھ روپے اور دینے والا انشاءاللہ ایک لاکھ روپے دینے والا آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک کوئی دوسرا نوجوان اور ایک آدمی تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے کوئی دوسرا نوجوان ایک لاکھ روپے دینے والا کوئی ایمیلے ہو ایم پی ہو کوئی پارشد ہو کوئی ممبر ہو کوئی ماسٹر صاحب ہو انشاءاللہ دوسرا کوئی دوسرے نمبر پہ کوئی نوجوان کوئی ماسٹر صاحب ہو کوئی نوجوان ہے بھائی بھائی دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا اکیلے قبر میں تلیٹا رہے گا نہ پیٹی رہے گی نہ پیٹا رہے گا اکیلے قبر میں تُو لیٹا رہے گا نہ پیٹی رہے گی نہ پیٹا رہے گا اکیلے قبر میں تُو لیٹا رہے گا چھوٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ دو گز کفن میں لے پیٹا رہے گا ہے بھائی ایک لاگ روپے دینے والا دوسرا کوئی نوجوان ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے سان صاحب نے قلم اٹھا لیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ میں دوسرے نوجوان کی مجھے تلاش ہے ہے کوئی دوسرا نوجوان ایک لاگ روپے دینے والا اللہ کا گھر بنا دو اللہ تیرا گھر بنا دے گا میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا میرا اللہ کسی کا حسان نہیں رکھتا میرا اللہ کسی کی نیکی کو زائد ہی کرتا ہے انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ مجھے اللہ کی ذات امید ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا شیر کھڑا ہوگا کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہوگا کوئی نہ کوئی اللہ کا چہیتہ بندہ کھڑا ہوگا کوئی نہ کوئی اللہ کا پیارا بندہ کھڑا ہوگا ہے کوئی دوسرا نوجوان بھائی ایک لاگ روپے دینے والا جوڑا لگ جاؤ اس سعودہ کو میں سستہ کروں گا انشاءاللہ کھڑے ہوئے ما شاہ اللہ یہ دیکھئے یہ ہمارے کالے گمچھیل پہنے ہوئے ما شاہ اللہ چچا کے لیے جگہ چھوڑ دے جا رہے تشکیف لارے کہاں جا رہے ہیں ما شاہ اللہ کہاں گل بچ کیا اچھا انشاء اللہ وہ نے آئیے اب آپ کے سامنے تھوڑی دیر سمجد کریں گے ہمارے پروسانسان مانی پپو یادب جی اس کے بعد انشاء اللہ حضرت کا بیان ہوتا ہی رہے